سنت کا اس میں خیال نہیں کر رہے اپنی مرضی سے نماز پڑھ رہے یا نماز کی جو شرائط ہیں ان کو ہم مد نظر نہیں رکھتے اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک عادت پوری کر رہے ہیں ہماری یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی تو نماز کی شروط میں سے سب سے پہلی اور اول شرط کیا ہے اسی کے اوپر میں ایک دو حدیثیں آپ کو سنوں گا وہ ہے وضو وضو کرنا اگر ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہو سکتی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتطہور مفتاح السلام کہ وضو کا درست کرنا یہ نماز کی چابی ہے اب تالہ چابی کے بغیر کھلتا ہے؟ کھلتا ہے تالہ؟ نہیں کھلتا اگر ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہے تو ہماری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درست نہیں ہے تو ہمیں اپنے وضو کو سیکھنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا فرمایا اے صحابہ کیا میں تمہیں ایسے معاملے کی طرف رہنہ مئنہ کروں؟ یمہ اللہ بھی الخطایا فرمایا جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے تمہاری غلطیوں کو تمہاری لغشیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے کہ ایسے معاملہ بتاؤں اور صرف یہی نہیں فرما وَيَا رَفَهُوا بِیدْ دَرَجَات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دے گا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے بڑے شوقین تھے صحابہ ایک ایک سنت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کرنے والے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسباغ الوضوحی علی المقارہ فرمایا وضوح کا اچھی طرح کرنا ناپسند دیدگی کے باوجود وضوح میں مبالغہ کرنا اچھی طرح کرنا فرمایا اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور تمہارے درجات کو بھی بلند فرما دے گا اب مقارے کیا ہے سردی کا موسا میں دل نہیں کرتا ہے گئے تھوڑا سا پانی بھایا پھر جلدی سے واپس آگئے اب تھنڈے پانے کے ساتھ اچھی طرح وضوح کرنا یہ مقارے ہے دل نہیں چاہ رہا پسند نہیں ہے کوٹ پہنا ہوا ہے کوئی ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں باز اوپر آستینے اوپر نہیں ہو رہی اس کوٹ کو اتار دیں بٹن وغیرہ کھول دیں اچھی طرح وضوح کریں یہ کیا ہے مقارے ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا اگر اس وقت آپ اچھی طرح وضوح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسباغ الوضوحی علی المقارے کو پر عمل کر رہے ہیں اور جس کے انعامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا ایک انعام اور دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بنام فرما دے گا اب اللہ گناہوں کو کیسے معاف فرما دے گا صحیح مسلم کے اندر عدیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیان فرمایا آسان فرماتے ہیں فرمایا جونسا مسلمان وضوح کرتا ہے فرمایا وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے اور چہرہ اچھی طرح دھوتا ہے فرمایا اس کے چہرے سے جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے فرمایا بازد ہوتا ہے بازد ہونے کی وجہ سے اس ہاتھ سے جو انسان نے گناہ کی ہے کسی کو تھپڑ مارا ہے کسی کے زیادتی کی ہے اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے پاؤں دھوتا ہے فرما پاؤں دھونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما دے گا انسان چل کے گیا ہے اللہ کی نافرمانے کی طرح پاؤں کے ساتھ چل رہا ہے اب وہ گناہ پاؤں دھونے سے صرف وضو کرنے سے الغرض وضو کا پانی جہاں جہاں تک پہنچے گا وہاں وہاں سے اللہ تعالیٰ انسان کے سغیرہ گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں تو کتنا بڑا انام ہے یہ انام حاصل کرنا ہے اور کرنا ہے یا نہیں کرنا کرنا ہے انشاءاللہ تو پھر کیا کرنا پڑے گا وضو اچھی طرح کرنا پڑے گا جب آپ وضو کریں تو وضو کرتے وقت خیال کریں آپ کے وضو والے آزاں میں سے کوئی ایسا عضو نہ ہو جو خوشک رہ گیا ہو اچھی طرح وضو کریں اور اس کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ درجات کیسے بلند فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آسان فرمایا فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے ایک حوض عطا فرمائے گا اور یہ حوض بہت بڑا حوض ہوگا آپ اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس حوض کے اوپر جو برطن لگائے جائیں گے جو گلاس جس کے ذریعے سے مسلمان پانی پینگے فرمایا ان کی تعداد ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہوگی آپ ستارے کوئی بندہ گین سکتا ہے کتنی کسرت کے ساتھ ہے فرمایا ستاروں کی تعداد سے زیادہ اس حوض کے اوپر لگے ہوئے برطن گلاسوں کی تعداد اور اس کی سفیدی فرمایا دوس سے زیادہ اور اس کی مٹھاس شہے سے زیادہ شہے سے زیادہ مٹھا ہوگا وہ ہوگا اب صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کو یہ حوض کیسے نصیب ہوگا آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے کہ ہم بھی اس حوض سے کچھ نہ کچھ پانی پی لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کو وضو کے آثار وضو والے آزا یہ چمکنے سے میں پہچانوں گا اب دنیا میں ہے نا دنیا میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو موٹر سینکل دیا ہے سینکل دیا ہے دوسرا اس سے نمائیہ کوئی چیز حاصل کرتا ہے اس کے پاس سینکل ہے میرے پاس موٹر سینکل ہوگا کسی کے پاس موٹر سینکل ہوگا میرے پاس کار ہے اس کے پاس کار ہے وہ کار میں مقابلہ کر رہا ہے میں دوسرے سے کیا ہو جاؤں نمائیہ ہو جاؤں میرا سٹیٹس مقام دوسرے سے بڑھ جائے تو حاصل فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو انسان اچھی طرح وضو کرتا ہے اس کا سٹیٹس و مقام اس قدر دوسرے لوگ اسے بڑھا دے گا کہ دوسرے تو ایسے کڑیں لیکن اس کے وضو والے آثار چمک رہے ہیں سب سے نمائیہ ہے تو اس لیے عزیز بچوں اور دیگر ساتھیوں وضو کرنے کا کرتے وقت ہمیشہ خیال کیا کرو کہ آپ کے وضو والے آزاں میں سے کوئی ایسا عزو جو خوشک رہ گیا ہو اس کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوگی جب نماز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے قریب نہیں ہیں آپ اللہ کے قریب نہیں ہیں تو پھر معاملہ خراب ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تحارت کا زیادہ سے زیادہ خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس تحارت کے اس وضو کے سینسیت بار سے بھی بے شمار فوائد ہیں بے شمار فوائد ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول کو لہذا باللہ توفیق و آخر دعواء الحمدللہ رب العالمین